جنہوں اور انسانوں سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات کی اور انسانوں کے آپس میں شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اور اسے متعلق جنات کی سیریز میں ہم نے بات کی تھی تو جنات میں شادی بیعہ کا جو رواج ہے آپس میں وہ اس کو یوں سمجھیں کہ زیادہ واضح اور صحیح بات یہ ہے کہ جنات میں شادی بیعہ کا رواج ہے علماء کرام اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ صورت الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جنت میں ہم نے تمہارے لئے عورتیں تیار کی ہیں ان کو نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے اب جن کے چھونے سے ہی یہی بات سامنے آ سکتی ہے نا کہ لم يطمثن انسن قبلہم ولا جان کہ جنوں کو بھی حاجت ہوتی ہے اس لئے تو چھویں گے نا ورنہ حاجت نہیں ہوتی تو چھونے کا کیا مقصد اسی طرح ایک کتاب ہے لوابع الانوار البہی عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے یہ محمد بن احمد بن سالم السفارینی نے لکھی ہے یہ کتاب اس میں وہ ایک روایت لاتے ہیں کہ جس طرح آدم کی اولاد میں پیدائش کا عمل جاری ہے اسی طرح جنوں میں بھی توالد و تراصل کا سلسلہ جاری ہے لیکن آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے جنوں کی نسل سے مختلف ہے اور پھر آگے انہوں نے ابن ابی حاتم کا اور ابو الشیخ کا حوالہ بھی دیا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت قطادہ سے یہ لوگ یہ روایت لاتے ہیں تو بہرحال اس سے ثابت تو یہ ہو گیا کہ جنوں میں جنسی عمل ہوتا ہے اسی طرح قرآن کریم میں سورة القحف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ افا تتخیذونہو وذریتہو اولیاء من دونی وہم لکم عدو کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو یعنی شیطان کو اور اس کی ذریت کو یعنی اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو تو معلوم یہ چلا کہ شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے اس لیے تو یہاں پہ ضروریت لکھا گیا اور اولاد اور ضروریت کی خاطر جنات آپس میں شادی بیابی کرتے ہیں اچھا قاضی عبدالجبار کہتے ہیں کہ ضروریت سے مراد بال بچے ہیں جنہوں کے لطیف مخلوق ہونے سے پیدائشی عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی لطیف عمل یعنی کہ ہماری طرح کا کوئی مادی جسم نہیں رکھتے بلکہ وہ ہماری طرح کے مادی فارم میں آ سکتے ہیں لیکن روح کی طرح وہ لطیف ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ادھر سے ادھر ٹرابل کرنے میں تو بہرحال کچھ جاندار مخلوق لطیف ہوتی ہیں کچھ جاندار مخلوق قصیف ہوتی ہیں اچھا اسی طرح لامہ زمخشری جو ہیں وہ تفسیر کرشاف میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی پرانی کتابوں میں ایک چھوٹا سا کیڑا نظر آتا ہے وہ جب ترک حرکت نہ کرے اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں بھی تمام آزام موجود ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز حالانکہ وہ ہماری آنکھوں سے دور ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ وائرسز اور بیکٹیریا جو ہو گئے ہیں یہ جو بعض آپ تک کمیونٹیز میں رہتے ہیں یہ وائرسز یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں انہیں سسٹین کرنے کے لئے کوئی انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں لیکن یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے کہ آپ کو مایکروسکوپ کے تحت دیکھنے پڑتے ہیں اچھا اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الَّذِی خَلَقَ الَّذْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَا نَفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا اَعْلَمُونَ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کی خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نو انسانی میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں یعنی ایسی بھی اشیاء ہیں جن کو تم جانتے نہیں ہو تمہارے مشاہدے میں نہیں ہیں تمہارے علم میں نہیں ہیں لیکن ان میں بھی جوڑے موجود ہیں اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات نہ کھاتے پیتے ہیں نہ شادی بیعہ کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے جو دلائل میں نے آپ سے ذکر کیے اس سے ان کے ایک خیال جو ہے یہ باطل ہو جاتا ہے اچھا بعض علماء اپنی کتابوں میں جنات کی قسمیں بھی بیان کرتے ہیں تو لوائم العنوار وغیرہ میں وہاب ابن منبع کا بھی ایک قول آتا ہے جس زمن میں لیکن وہاب ابن منبع کا جو قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنات کی قسمیں ہیں خالص جنات ہوا کی جنسے ہیں جو نہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور نہ مرتے اور پیدا ہوتے ہیں اور ایک جنات کی قسمیں کہ کھاتے پیتے شادی کرتے ہیں پیدا ہوتے مرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہاب کے یہ جو ہے نا یہ پھر بھوت پریت وغیرہ ہے تو وہاب نے جو بات کہی ہے وہاب ابن مربع نے اس کی کوئی دلیل ہمیں چاہیے لیکن انہوں نے دلیل نہیں دی بس بات کی تو بعض علماء نے جنہوں کے کھانے کی کیفیت اور طریقے کو جاننے کی کوشش کی ہے لیکن حدیث موارکہ میں اس سے متعلق کچھ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی ہیں تو جنات اور انسانوں کی شادی سے متعلق میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں اور بعض علماء کرام نے اس زمن میں ایک رائے رکھی ہے بعض نے دوسری رائے رکھی ہے تو اینیوے آج کے درست کو یہیں پھر روکتے ہیں پھر انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ مزید باتیں بعد میں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ